السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکر شہادت امام حسین کے زمن میں بہت سارے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں اسپیشلی وہ واقعات جو آپ کی شہادت کے بعد پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ پتھروں کے نیچے سے خون کا آنا اسی طرح آسمان کا لال یا زرد ہو جانا اس سے متعلق کیا کوئی حدیث موجود ہے یا یہ کوئی ایسی ذاکرین کی مجلس میں بیان کردہ کوئی بات ہے میں آپ سے ذکر کرتا ہوں پہلی روایت عن ام حکیم ام حکیم روایت کرتی ہے کہ حضرت امام حسین ابن علی جو ہیں ان کو جب شہید کیا گیا تو وہ انا یومئذن جوائی ریتن میں اس وقت ایک چھوٹی بچی تھی لیکن اس وقت جو انہوں نے مشاہدہ کیا اسے یہاں روایت کرتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ اس وقت آسمان کئی دن تک ایک جمع ہوئے خون کے لوتھڑے کی طرح سرخ رہا یعنی جو خون کے جمع ہوئے لوتھڑے کیسی سرخی ہوتی ہے ایسی سرخی آسمان پہ رہی اور یہ جو روایت ہے اسے امام طبرانی نے الموجم الكبیر میں روایت کیا ہے حدیث 2836 امام بیحقی سے دلائل النبوہ میں روایت کرتے ہیں امام حیسمی مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں تو امام طبرانی اور امام بیحقی نے اسے روایت کیا اور امام حیسمی جو ہے مجمع الزوائد میں سے روایت ہی نہیں کرتے بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسے امام طبرانی نے روایت بھی کیا ہے اور اس کے راوی ام حکیم تک سب کے سب کیا ہیں صحیح مسلم کے راوی اس کی چین آف نیریشن میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں راوی کے لئے طور پر قبول کیا ہے تو یہ ایک روایت ہوگی دوسری روایت زرد آنے والی جو ہے نا یہ عیسی بن الحارس کندی قالا لما قتل الحسین مکثنا سبعت ایام کہ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو ہم سات دن تک جب بھی اثر کی نماز پڑھتے تو سورج کو باغات کی اطراف زرد چادروں کی مانند دیکھتے اور ہم نے ستاروں کو دیکھا تو یوں لگتا تھا کہ ان میں سے باز باز سے چکرا رہے ہیں تو یہ کیفیت اسے عیسی بن الحارس کندی نے روایت کیا ہے اور یہ روایت جو ہے اسے امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے حدیث 2839 اور امام حیسمی نے اسے بھی مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے تو یہ وہ روایتیں ہیں جن کا تعلق آسمان کے سرخ یا آسمان کے زرد ہونے سے آتا ہے اور یہ سنیوں کی کتاب میں روایات موجود ہیں اور اس کے اوپر کیا تفصیلات ہیں وہ میں نے آج آپ سے ذکر کی انشاءاللہ تعالی اسی طرح اور بہت سارے واقعات جو شہادت امام حسین کے بعد پیش آئے اور لوگوں کو بعض دفعہ یہ خیال گزرتا ہے کہ آیا یہ زاکرین نے بڑھا چڑھا کے باتیں ویان کی ہیں ہاں ایسی بہت ساری باتیں ہیں بھی جو زاکرین مجلس میں وح وح کے لیے بیان کر دیتے ہیں اسی طرح بعض روافظ اسے اتنا بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید معاملہ ایسے ہی تھا لیکن جب ہم قدب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہم پر آیا ہوتی ہے کہ اس کا تعلق حدیث سے نہیں تاریخ سے نہیں بلکہ بس ایسی ہی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور تاریخ میں بھی وہی باتیں جو جن کی ہم ویریفیکیشن ہو سکے تو پھر وہی باتیں میں نے آپ کے سامنے آج ذکر کی اس لیے ان باتوں کو حوالہ جات کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں اور آج بھی یہی کوشش کی ہے بارال پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ